ایک چھوٹی سے سائر میں نیل گیری گھاٹ کے اوپر ایک پرانا اسکول تھا یہ اسکول ویدیارتیوں کے لیے اپنی پرم پرکتہ اور اسی چھکی گھڑواتک کے لیے پرسید دیتا لیکن اسکول کے پاس ایک پرانا اور بھوتی محل بھی تھا جسے اسطانی لوگ بینکر اور اگیت کے روپے میں جانتی تھے ایک دن اسکول کے ایک چھاترہ رہی ہے اور اس کے دوست راہل اور میگھر نے نسانے پر لگایا کہ کیا واسطوں میں وہاں کوئی بھوتیا ہوتا ہے انہوں نے اپنے آپ کو وہاں بلایا لیکن یقین نہیں کرتے کہ کچھ ہوگا جب وہ محل میں پرویز کرتے ہیں تو انہیں وہاں بھوتیا اور اتیا چارت وادہ ورن ملتا ہے دیواروں پر کھونک نسان ہے بھوتوں کے چیخے سنائی دیتی ہیں لیکن وہ اسے ایک بڑا جوک سمجھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں جیسے ہی وہ محل کی گھرائیں میں آگے بڑھتے ہیں تو انہیں ایک رہ سمجھ درواجہ ملتا ہے ریا نے اسے کھولا اور اندر چلے گئے وہاں انہیں ایک پرانا پستکال ملا جس میں کچھ جادوی اور راج سمائی کتابیں تھیں وہ کتابیں پڑھنے لگے اور انہیں یہ انبہ ہوا کہ اس محل میں کچھ ادھونک اور اگیا تھے سکتیوں کا ادھیان کیا جاتا ہے لیکن وہ اسے دھیانیں نہیں دیتے ہیں اور ادھیان کرنے کا آنند لیتے ہیں کچھ دنوں بعد ان کے سکول میں اندر چاہیہ اور اگیا تھاد سے شروع ہوتے ہیں ودیارتیوں اور سچکوں کو ساتھ گصہ اور اپرتیاس دکھرنا شروع ہوتی ہیں ریا راہل اور رومی اگا کو لگتا ہے کہ ان کے ادھیان کے انساریہ سوہاد سے محل میں چھپی سکتیوں کے کارٹرانڈ ہو رہے ہیں اب انہیں اس محل کے رہز کو حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نہیں تو اور ادھک بھائیانکتہ کا سامر کرنا پڑے گا بے محل کے گہرائے میں ادھرتے ہیں اور اس رہز سمائے دروازے کی اور بڑھتے ہیں لیکن جیسے ہی دروازے کو کھولتے ہیں انہیں ایک اور دنیا کا سامنا کرنا ہوتا ہے یہ ایک دنیا جو ان کے اندر چھپی ہوئی تھی جسے انہوں نے کبھی سوچا نہیں تا محل کے اندر ایک برانی اور اگیا تھا انہوں کا سواگت کرتی ہے جس نے انہوں نے اس ادھوپت ساسی کا حصہ بنا دیا ریا راہل اور میگہ کو پتہ چلتا ہے کہ محل مجھے بھی سکتی ہے پرچین اور اس سکتی سالے بھوٹی ہے جو اپنے ادھکار کو پونے پرابط کرنے کے لیے ان کا سہارت چاہتی ہے انہیں اس سکتی کے ساتھ نپڑنا ہوگا اب انتہ وہ اس کے سکار ہو جائیں گے محل کے گہرائے میں انہوں نے سکتی کے ساتھ لڑنے کے لیے ایک انہوں نے اپنے جوس اور آتھ میں کے پرچے دیئے ہوئے جان گئے کی ہر مسکل کا سامنا کرنے کے لیے انہیں آتھ میں بھی سا ساس اور ٹیم ورک کی آف سکتا ہوتی ہے نیل کی رگھاٹی اسکول کی بھوٹی ہے محل کی ڈراؤنی کہانی نے ریا راہل اور میگہ کوئی ایک ساتھ لاکر انہیں ایک راتبوت اور سنجیونی انبوہ کا پتہان کیا اس کے اللہ بھوئے اسکول کے سموں کو بھی ایک ساتھ باندھ دیا جو ان کے ساتھ اس انبوہ میں سامل تھا اس بہنگ سے بارے ساہس کے بعد انہوں نے جان لیا کی مل کر کام کرنے کا مطلب بیچہ کی گارانٹی اور اسے بیچہ کا احساس کرنے کے بعد ہوئے اور بھی مجبوط ہو گئے گئے اس طرح نیل کی رگھاٹی اسکول کی بھوٹی ہے مالکہ کھانی نے نکیل ریوی ریا راہل میگہ کے لیے بلکہ ان سویس چادروں کے لیے مہتفور سندیز دیا کہ ہمیں اپنے ڈر سے نہیں پڑھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ساتھ ہمیں مل کر ہر کٹنائی کے سامنا کرنا چاہیے دوستوں میں آسا کرتا ہوں کہ آپ کو اس کہانی میں جو ہارل رسٹوری ہے یا یہ پسند آئے ہوگی ایسی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دھنوات